بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس جو کہ انگلیش کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کون کون سے پرابلم فیس کرتے ہیں یعنی ایک سٹوڈنٹ جو اپنے کلاس ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اپنے ہائیس ایڈوکیشنل کریر تک جاتا ہے انگلیش کے حوالے سے وہ کون کون سے پرابلم سے گزر کے جاتا ہے اس کو پرابلمز کون کون سے فیس کرنے پڑتے ہیں وہ کون کون سی ورڈز ایکسپلور کر کے جاتا ہے تو پہلی بات تو جو ہم نے ڈسکس کی تھی پرننسیشن اور ہم نے زیرو لیول سے لے کر انڈ تک اس کو دیکھا تھا اور اس کا سلیوشن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیوشن اس کا یہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں سٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات انکلکیٹ کر دی جائے کہ there are two systems as far as English language is concerned and one is the the written system of English and other is the phonetic system of English so written system کے لیے ہمارے پاس there are 26 alphabets اور جو اس کا phonetic system ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس 44 phonemes ہے اور دوسری بات ہم نے یہ بتانی تھی کہ انگلیش written system has nothing to do with the pronunciation system written system کا pronunciation system سے کوئی لینا دینا نہیں ہے البتہ written system سے ہم یعنی spelling میں کوئی word لکھا ہوا اس کا ہم pronunciation guess کر سکتے ہیں up to a certain extent لیکن اس guess کو verify کہاں سے کریں گے جا کے consult the dictionary dictionary ہمیں بتائے گی کہ آپ کا guess ٹھیک ہے یا غلط ہے تو لہٰذا ہمیں بچوں کو dictionary کے ساتھ associate کرنا ہے اور انہیں phonemes جو basic ہیں وہ بتانے ہیں اور انہیں بتانے ہیں کہ how to consult the dictionary dictionary phonemes کے ساتھ کس طرح consult کی جاتی ہے تو لہذا یہ تو پولی ڈیٹیل ہم نے اس پر چار کلاسے سماری ہو چکی ہیں اور پولی ڈیٹیل سے ہم نے اس کے اوپر بحث کی تھی آج کی بات جو ہے کہ دوسرا جو اہم مسئلہ پیش آتا ہے کسی بھی student کو وہ ہے جی grammar کا اب grammar کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو grammar پر کہنے کے لیے بہت تاری چیزیں ہیں اور پوری markets کتابیں جو grammar کی ان سے بھری پڑی ہے اور آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں بہت ساری بکس موجود ہیں grammar کے حوالے سے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آخر کون سی lay out بنا کے بچے کو دی جائے جس سے grammar کے issues جو ہیں وہ clear ہو جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جان سے issues جس student کو آ رہے ہیں انہی problems کو سامنے رکھ کے ان کا solution چاہتا ہے the rest of the grammar world وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں میرے یہ issues ہیں ان کو آپ address کر دیں and that's all لیکن grammar جو ہے وہ basically ایک چیز سے دوسری چیز جھوڑی ہوئی ہوتی ہے یہ چیزیں systematic ہوتی ہیں یہ systematic اس طریقے سے ہے تو اس لیے میں نے grammar میں لکھا ہے کہ انگلیس grammar is a very complex phenomena یہ بڑا complex phenomena ہے اگر ہم ایک چیز کو skip کر کے دوسری پر چھلانگ لگا کے جائیں گے تو یقین ہی طور پر اس کی comprehension ہمارے پاس نہیں ہوگی جب اسی کی advance form ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں تو base نہیں آتی تو advance form ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو لہذا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ انگلیس grammar is very complex اور complex سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو نہیں سکتی ہو سکتی ہے بہت زبرزہ systematic way میں ہو سکتی لیکن آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا یہ skill develop کرنا پڑے گا concept اس میں جو ہے basically بڑے difficult ہوتے ہیں اور پھر concept building کے ہمارے ہاں زور کم دیا جاتا ہے ہمارے ہاں grammar pending کا یا پڑھانے کا انداز یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں traditional grammar ہم اس کا جو functional aspect of grammar ہے وہ بچے کے سامنے نہیں رکھتے جس کی وجہ سے اس سے آج کی دنیا میں اس کا functional aspect چاہیے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ student ہے اس کو اس بات پہ آ رہا ہے کہ transitive اور in transitive verb میں جو ہے discriminate نہیں کر پا رہا ہے تو اسے ہم verb کے دنیا میں لے جائیں گے اور verb کے function بتائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ transitive اور in transitive جو ہے وہ کون سے verb ہوتے ہیں ان کا کیا concept ہے پوری ایک دنیا آباد ہے اور اسی built اسی پہ آ کے جا کے ہم اس کا passive wise اور active wise کا concept built کریں گے تو لہٰذا یہ آپ دیئے دیکھیں کہ کس طریقے سے اگر اس کی transitive اور in transitive کا concept clear نہیں ہوتا تو لازمان ایسا بچہ جو ہے وہ غلطی کرے گا جب ہم اس کو ہم کہیں گے کہ جائیں جی active wise اور passive wise جا کے آپ کریں تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ grammar آسان بھی ہے اور complex بھی ہے میں نے بتایا کہ complex اس لیے ہے کہ ایک idea پہ دوسرا idea built ہو رہا ہوتا ہے تو آج کے class کا time چونکہ short ہو رہا ہے تو ہم اس کو continue کریں گے next class میں thank you very much